سبور چونتیسوں باب میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میری روح خداوند پر فخر کرے گی حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خداوند کا طالب ہوا اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے موپر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس غریب نے دعائی دی خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے ساپ دکھوں سے بچا لیا خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقع کرتا ہے خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسوں کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے مہتاج نہ ہوں گے اے بچوں آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہوتوں کو دغا کی بات سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر خداوند کی نگاہ سادکوں پر رہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے صادق جلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھوڑایا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں چاہتی بدی شریر کو ہلاک کرتے کی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھائریں گے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فتیہ دیتا ہے اور جو اس پر توقع کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھائرے گا آمین زبور پینتیس اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لئے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہے میں تیری نجات ہوں جو میری جان کے خواہ ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہاکتا رہے ان کی راہ اندھیری اور فسلنی ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لئے گھڑے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لئے گھڑا کھودا ہے اس میں ناگہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی بھزیں اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڑیان کہیں گی اے خداوند تجھا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین مہتاج کو غارت گھر سے چھوڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جب باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بھیکس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے تاں ٹوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری جان میرے ہی سینہ میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گیا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جکھا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکھٹے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکھٹے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے زیاوتوں کے بد تمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غرط گری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت تھے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادی آنا نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب اداوت رکھتے ہیں چشمک زانی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مقر سے منصوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو بھڑا اور کہا ہم نے اپنی آگ سے دیکھ لیا ہے اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہے اے خداوند مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لئے جاگ اور میرے معاملہ کے لئے اے میرے خدا اے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداوند میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادی آنا بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں اہا ہم تو یہی چاہتے تھے اور یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہو جو میرے مقابلہ میں تقبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی آمین زبور 36 باب شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مقرو سمجھی چاہے گی اس کے موں میں بدی اور فریف کی باتیں ہیں وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے وہ اپنے دل میں بدی کے منصوبے بانتا ہے وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا اے خداوند آسمان میں تری شفقت ہے تری وفاداری افلاق تک بلند ہے تری صداقت خدا کے پہاڑوں کی ماند ہے تیرے احکام نہائیت امیغ ہیں اے خداوند تو انسان اور احوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے اے خدا تری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے بنی آدم تیرے بازوں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا سے پلائے گا کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدالت ہم روشنی دیکھیں گے تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہاک نہ دے بد کردار وہاں گرے پڑے ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر نہ اٹھیں گے آمین زبور شینتیسوہ باب تو بد کرداروں کے سبب سے بہزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرچا جائیں گے خداوند پر توقع کر اور نیکی کر ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی سب کچھ کرے گا وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کر دے گا خداوند میں متمند رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو قہر سے باز آ اور غزب کو چھوڑ دے بیزار نہ ہو اس سے برائے ہی نکلتی ہیں کیونکہ بد کردار کارڈ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کے فرابانی سے شادمان رہیں گے شریر راست باز کے خلاف بندشے باندتا ہے اور اس پر دھانت پیستا ہے خداوند اس پر ہسے گا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی ہے تاکہ غریب اور مہتاج کو گرا دیں اور راست روکو قتل کریں ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی صادقہ تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے کامل لوگوں کے آیام کو خداوند جانتا ہے ان کی مراث ہمیشہ کے لئے ہوگی وہ آفت کی وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے لیکن شریر حلاک ہوں گے خداوند کے دشمن چراغاہوں کی سرسبزی کی ماند ہوں گے وہ فنا ہو جائیں گے وہ دھوے کی طرح جاتے رہیں گے شریر قرض لیتا ہے اور آدھا نہیں کرتا لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے اور جن پر وہ لانت کرتا ہے وہ کارڈ ڈالے جائیں گے انسان کی رویشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی رہا سے خوش ہے اگر وہ گر بھی جائے تو پڑھانا رہے گا کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالے گا میں جوان تھا اور اب بھولا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور کرس دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے بھتی کو چھوڑ دے اور نیکی کر اور ہمیشہ تک آباد رہ کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں پر شریروں کی نسل کارٹ ڈالی جائے گی صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے صادق کے موہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے وہ اپنی روش میں پھس لے گا نہیں شریر صادق کی تاک میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھائرائے گا خداوند کی آج رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے اور وہ تجھے سر فراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا جب شریر کارٹ ڈالے جائیں گے تو تو دیکھے گا میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہارا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا کامل آدمی پر نگاہ کرو اور راست باز کو دیکھ کیونکہ صلاح دوست آدمی کے لیے آجر ہے لیکن خطاکار اکھٹے مر مٹیں گے شریروں کا انجام حلاکت ہے لیکن سادگوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے وہ ان کو شریروں سے چھوڑاتا اور بچا لیتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے آمین آمین